کہ تین بار استخارہ کرنے کے بعد بھی جواب نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے سوال یہ ہے کہ تین بار استخارہ کرنے کے بعد بھی جواب نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے میرے خیال سے یہ سوال کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد ہمیں کوئی اشارہ ملتا ہے جواب ملتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ بات ہی سرے سے غلط ہے اور استخارہ کا یہ معنی ہی نہیں ہے افسوس ہے کہ بہت سارے لوگ استخارہ کے بارے میں اس غلط فہمی کے شکارے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دو کاموں میں سے کیا کرنا ہے اگر پتہ نہ چلے یا کون سا کام کرنا ہے دماغ کام نہ کرے تو استخارہ کرو استخارہ کرنے کے بعد کوئی آکے ہم کو بتائے گا کہ آپ کو یہ کرنا ہے بلکہ بہت سارے لوگیں سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد سو جاؤ اور سونے کے بعد خواب میں کوئی آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے یہ بالکل ہی بے بنیاد باتیں ہیں جو شخص بھی اس طرح کی باتیں فیلا رہا ہے یہ جھوٹی باتیں ہیں ان پہ قطن اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے اس پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے استخارہ کا مطلب صرف طلب خیر ہوتا ہے استخارہ کا لوگ یہ معنی کیا ہے استخارہ طلب خیر اللہ سے خیر طلب کرنا یعنی جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں جس کا انتخاب آپ کریں انتخاب آپ ہی کرتے ہیں چنتے آپ ہیں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دے آپ کو کسی طرف رہنمائی کر دی لیکن اس کا اشارہ کوئی آپ کو خواب میں آکے دینے والا نہیں ہے آپ خود بخود کوئی فیصلہ کر لوگے لیکن کوئی آپ کو آکے بات نہیں کرے گا آپ کو آکے بولے گے نہیں کہ آپ ان دو میں سے یہ کام کرو اللہ آپ کی مدد کر سکتا ہے اور آپ کوئی بھی کام کریں اس میں برکت دے سکتا اور استخارہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دو کام میں سے آپ کنفیوز ہیں کس کو کریں تو استخارہ کریں آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے پھر بھی آپ استخارہ کریں کہ اللہ ہمارے لئے اس میں خیر کریں یہ کام ہمارے لئے بہتر ہو تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کروائے بہتر نہ ہو تو اللہ روک دے تو یہ سارا معاملہ اللہ کرے گا آپ سے اس کام کو کروانا ہے نہیں کروانا ہے یہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرے گا اور یہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ تب کرے گا جب آپ کی بات قبول کرے گا آپ کا استخارہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا تب اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کر سکتا ورنہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی اللہ کی نظر میں مبغوظ ہو اللہ کی رحمت سے دور ہو اللہ اس کی دعائیں نہ سنتا ہو کوئی استخارہ کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا تو استخارہ کے بارے میں آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ استخارہ کا یہ مطلب ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم استخارہ کریں گے تو خواب میں یا کسی جرے سے کوئی آکے بتائے گا آپ پوری زندگی استخارہ کرتے رہے آپ کو کوئی جواب نہیں ملے گا اور اگر آپ کو کسی دن لگے کہ خواب میں آپ کو جواب ملے تو جواب اللہ کی طرف سے نہیں شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے جب لوگوں نے آپ کے ذہن میں یہ بٹھا کے رکھا ہے کہ کوئی آکے جواب دے گا تو شیطان اس سے فائدہ اٹھا کے آپ کے خواب میں آکے کچھ بتا سکتا ہے اور آپ کو گمراہی کی طرف بھکل سکتا ہے اس لئے اس کا بالکل انتظار نہ کریں کہ کوئی آپ کو آکے جواب دے گا آپ استخارہ کر لیں اللہ سے مدد کریں اور اپنا کام کریں انشاءاللہ اللہ خیر و برکت دے گا اگر آپ کی دعا قبول ہوئی تو امید ہے کہ آپ کے جواب مل گئے ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں